فلم سٹار سلمان خان اپنی فلم سکندر کی وجہ سے اس بار بگ باؤس او ٹی ٹی کی میزبانی سے دسبردار ہو سکتے ہیں غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دبنگ خان کے مداہوں کو بڑا جھٹکہ لگ سکتا ہے کیونکہ سلمان مقبول ترین ریالٹی شو بگ باؤس کے او ٹی ٹی ورجن سے ایک سیزن کا بریک لے سکتے ہیں سپر اسٹار کے شو کی میزبانی نہ کرنے کی صورت میں بولی ووڈ کے تین بڑے نام سامنے آ رہے ہیں بگ باؤس او ٹی ٹی کا تیسرا سیزن جلد ہی نشر ہونے والا ہے لیکن اداکار کے مدا شاید اس بار بولی ووڈ کے بھائی جان کو شو کی میزبانی کرتا نہ دیکھ پائیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق امکان ہے کہ سلمان خان اپنی فلم سکندر کی شوٹنگ کی وجہ سے بگ باؤس او ٹی ٹی کی میزبانی نہیں کر سکیں گے ایسے میں بگ باؤس کی میزبانی کے لیے فلم ساز کرن جہور انیل کپور اور سنجے دت کے نام سامنے آئے ہیں تہم اس بات کو زیادہ امکانات ہیں کہ کرن جہور شو کی میزبانی کرتے ہوئے سکرین پر جلوہ گر ہوں گے جبکہ بگ باؤس او ٹی ٹی سیزن ون کی میزبانی بھی کرن جہور نہیں کی تھی خیال رہے کہ بگ باؤس او ٹی ٹی کے پہلے سیزن کی فاتح دیویا اگرواز تھی جبکہ سپر اسٹار نے بگ باؤس او ٹی ٹی کے دوسرے سیزن کی میزبانی کی تھی اور یہ سیزن متنازع یوٹیوبر ایلوش یادب نے جیتا تھا بگ باؤس کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا جب وائلڈ کارڈ انٹری نے ٹروفی جیتی تھی اس بار بگ باؤس کے گھر میں ہیرہ منڈی سٹار جیسن شاہ شہزادہ دھامی چندری کا دکشت اور پتکشاہ جیسے اداکار ممکنہ طور پر آسکتے ہیں سلمان خان دوزر پچیس میں عید پر اپنی فلم سکندر کے ساتھ بڑی سکرین پر آنے والے ہیں جس کا شائقین کو شدت سے انتظار ہے سکندر کی ہدایت کاری بلوگ باسٹر فلم گجنی کے ڈائریکٹر اے آر مرگداس کر رہے ہیں